آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فنڈز ایکشن کیا کہہ رہا ہے ایک جب کوارٹر ختم ہوتا ہے خاص کر وہ جب فانیشل ایر کا کوارٹر ختم ہو رہا تو اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے مارچ میں میوچول فنڈز کن شیروں میں خریداری کریں اور کن میں نے بکوالی کی یہ پوری سمکشہ کر کے یعنی کی پوری ڈیٹیل اینلیسیس کے ساتھ سامت مرسا جھوڑ رہے ہیں سامت بتائیں کون سے فنڈ نے کیا خریدار کیا بیچا مارچ کی مہنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کل ملا کے میوچول فنڈز نے کریب 20,700 کروڑ ڈیپلائی کیا تھے جو کی ہائیس تھے اٹلیس پیچھلے دس مہنے میں اب انہوں نے انڈسٹریلز، اویل ان گیس، ہیلتھ کے تھا اور ٹلکاوم جیسے سیکٹرز میں ایکسپوشور ایڈ کیا ہے جبکہ IT، آٹو، آٹو، آنسلریز اور سٹیپلز، کنجومہ سٹیپلز جیسے سیکٹر میں اپنے ایکسپوشور جو ہے اس کو کم کیا ہے، کیش لیول بھی کم ہوا ہے موچول فنڈز کا قریب 4.8% رہا ہے 5% نمبر تھا پچھلے مہنے میں اب لارچ کیپ میں اگر ہم دیکھیں تو موچول فنڈز نے ٹاٹا سٹیل کو الگا تھا اور دوسرے مہنے کے لئے خریدا ہے ویکنس جو ہمیں سمبردھنا مدرسن کے شہر پرائز میں دیکھی تھی اس کو موچول فنڈز نے ایک opportunity لیا ہے اس کمپنی میں اور شہرز خریدنے کا اور سیلنگ سیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو گیل, ITC, ویدانتا جیسے نامز میں تھوڑے بہت گینز دیکھنے کو ملے تھے ہمیں مارچ کے مہنے میں اور اس کو موچول فنڈز نے ایک opportunity کی طرح use کیا ہے اور اپنے شہرز اس کمپنیز میں بیچے ہے میڈ کپ سپیس میں اگر ہم دیکھیں تو بائیو کون, بی ایچ ایل اور پین بیسے کمپنیز کو لگاتار دوسرے مہنے کے لئے موچول فنڈز نے خریدا ہے اور IRFC جیسے سٹاک کو لگاتار دوسرے مہنے کے لئے selling pressure دیکھنے کو ملا ہے موچول فنڈز کے سائیڈ پہ اور small caps space میں اگر ہم دیکھیں تو مہندرہ CI میں ایک ہمیں fall دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ ایک بڑا بلک ڈل ہوا تھا اور اسی میں کافی سارے موچول فنڈز نے stake خریدا ہے اس کمپنی میں Equita Small Finance Bank اس کی merger complete ہو چکی تھی بھر اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو مارچ مہنے میں continue selling pressure دیکھنے کو ملا ہے اس سٹاک پہ اور جاگرن اور جندل stainless جیسے سٹاک میں 5% کے gains تھے مارچ مہنے میں جس کو mutual فنڈز نے ایک opportunity کی طرح use کیا ہے اور اپنے شہز کم کیا ہے اس دونوں ہی counter میں اب پچھلے تین مہنے میں اگر ہم دیکھیں تو لگاتار mutual فنڈز RIL, TCS, HDFC, Airtel جیسے سٹاکز ایڈ کر رہے ہیں اور بریٹانیا, بجاج آٹو ڈاکٹر ریڈی سے جیسے کمپنیز میں اپنے سٹاک کم کر رہے ہیں large cap میں mid cap میں متھوٹ فنڈز united breweries ڈالمیا بھارت جیسے سٹاکز سائڈ کر رہے ہیں جبکہ L&T Tech JSW Energy اور عدیتہ برلا capital میں سے اپنا سٹاک کم کر رہے ہیں اور آخر میں small cap میں اگر ہم دیکھیں تو بی اے صرف انڈیا تیجس نیٹورک polymed alambic pharma جیسے کمپنیز میں mutual fund نے سٹیک بڑھا ہے لگاتا پچھلے تین مہینے میں اور cams root mobile کرو ریسیب بائنگ اور آرچین کیمیکل جیسے سٹاکز میں اپنے سٹیک کو کم کیے ہیں last 3 month میں small cap space مگر ہم دیکھیں شکریہ یہ سارا ڈیٹا ہمیں بتانے کے لئے تو مارچ 2023 میں mutual fund کی buying اور selling کا ڈیٹا سومی تمہیں بتا رہے تھے 20,700 کروڑ کی انڈین secondary market پہ mutual funds نے fund deploy کیا ہیں جو کی پچھلے 10 مہینوں میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں mid cap small cap اور large cap place جہاں سٹاکز بتا رہے تھے ایک clear observation ہے کہ سارے سپیسی سیگمنٹ میں automobile سیکٹر میں mid cap mutual funds کو clear cut interest نظر آ رہے چاہے پھر وہ سموردنا مدرسن ہو تاٹا سٹیل جیسے ان فاکٹ مہیندرا سی آئی جیسے سٹاک ہو auto اور سٹیل پاک ہے جو کی mutual funds کے clear positive radar پر اس میں banks اور financials بھی شامل ہیں RBL bank کے stock میں small cap category میں buying ہوتی ہوئے دکھئی ہے BHEL پر کھرش ایک بار quickly آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں کہ